فیکٹری میں دوائیاں کیسے بنتی ہیں؟ دوستو دوائیاں بنا دے سمیں اس میں بہنس کا ماس کیوں ملا جاتا ہے؟ آگر کیوں دوائیوں کی ڈبیوں میں اس جانور کی ہیڈیاں ملا جاتی ہیں؟ اتنی ساری دوائیوں کو فیکٹری میں کیسے بنایا جاتا ہے؟ ان دوائیوں میں ایسا کیا ملا جاتا ہے؟ کہ یہ ہماری بیماری کو جلد سے جلد ٹھیک کر دیتی ہے؟ اور انہیں کس پرقریہ کا استعمال کر کے کچھ اس طریقے سے بنایا جاتا ہے کہ یہ سالوں سال تک خراب بھی نہیں ہوتی؟ دوستو آپ بھی بہت ساری دوائیوں کا استعمال کرتے ہوں گے کبھی سردرد کے لیے کبھی ہاتھ پیار درد کے لیے کبھی بکھار کے لیے تو کبھی سردی خاصی کے لیے اور سبھی کے لیے الگ الگ دوائیوں کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن ان دوائیوں کو کیسے بنایا جاتا ہے اور ان میں ایسی کیا چیز ملائی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ دوائی سیدھے جا کر اسی تکلیف پر اثر کرتی ہے جو ہمارے شریر میں ہو رہی ہوتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ان سبھی باتوں کے بارے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو دوائیاں یعنی کی ٹیبلیٹ یا پھر کیپسول آخر فیکٹری میں کیسے بنایا جاتے ہیں اور یہ جو دوائیاں بنایا جاتی ہیں کیا سچ میں ان میں بھیس کا ماس ملائی جاتا ہے یا پھر ان کی جو ڈبی ہوتی ہے ان میں کسی جانور کی ہڈیوں کا چورن لگایا جاتا ہے یہ سبھی سوال ہمارے دماغ میں گھومتے رہتے ہیں کیونکہ ہم نے کہیں نہ کہیں اس بارے میں پڑھایا سنا ہوتا ہے لیکن ان کی سچائی کیا ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے اگر کسی دوائی کا منفیکچرنگ کرنا ہے تو اس کے پہلے اس پر ریسرچ کی جاتی ہے جیسے کہ اگر کسی لکوے کی دوائی کو بنانا ہے تو سب سے پہلے جانوروں کو لکوہ گرست کر کے ان پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے یا پھر کسی ٹوٹے ہوئے ہاتھ پیر کی دوائی بنانی ہے تو اس کیس میں جانوروں کے بھی ہاتھ پیر بے رہمی سے توڑے جاتے ہیں اور ان پر ٹیسٹنگ کی جاتی ہے اگر فیورے میں کینسر کی دوائی بنانی ہے تو پہلے جانوروں میں تمباکو کے انہیلر سے لگاتار ان کے اندر کینسر پیدا کیا جاتا ہے تاکہ کینسر کی دوائی بنا سکے اس بارے میں جان کر آپ کا کھون تو ضرور کھول رہا ہوگا کہ دوائی بنانے کے لیے بیچارے بے زبان اور نادان جانوروں کے اوپر اس طرح سے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور انہیں اتنی تکلیموں سے گزارا جاتا ہے لیکن دوستو یہ ٹیسٹنگ پروسس سب سے ضروری پرکریا ہے کیونکہ بینا اینیمل ٹیسٹنگ کے وہ دوائے سیدھے انسانوں پر استعمال کی جائے گی تو اس کے بہت سے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اور انسانوں کے لیے خدارناک ثابت ہو سکتے ہیں اس لئے اس پرکریا سے گزارنا بھی ضروری ہوتا ہے اور ٹیسٹنگ کے لیے جانوروں پر ٹیسٹ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے ریسرچ کرنے کے بعد جو فارمولا تیار کیا جاتا ہے اسے بائنڈنگ ایجنٹ کے ساتھ اچھے سے مکس کیا جاتا ہے یہ بائنڈنگ ایجنٹ وہی پدار تھے جو دوائیوں کے انگریڈینٹ کو اچھے سے جگڑ کر رکھتے ہیں اب جب ایک بار مکشت تیار ہو جاتا ہے تو اس کا جو انوانٹڈ پارٹ ہوتا ہے اسے الگ کر دیا جاتا ہے اور بچے ہوئے فارماسیٹکل پدارت کو سکھا کر اسے پاودر فارم میں کنورٹ کر لیا جاتا ہے لیکن اسے اتنا بھی نہیں سکھایا جاتا کی اس سے ٹیبلیٹ نہ بن پائے اس لیے اس میں ابھی بھی تھوڑی سی نمی باقی ہوتی ہے جس سے کہ ٹیبلیٹ آسانی سے بن سکے جب اسے مالڈنگ مشین میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے اندر سے ٹیبلیٹ بنتی چلی جاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ ٹیبلیٹ بن گئی ہے لیکن ایسا نہیں ہے ابھی یہ تھوڑی کھردری ہے اور آسانی سے ٹوٹ بھی سکتی ہے اس لیے اب اس پر کچھ ایسی کوٹنگ کی جاتی ہے جس سے کہ یہ تھوڑی سی سالیڈ ہو جائے اور دیکھنے میں بھی اچھی لگے اور آسانی سے چورا بھی نہ ہو اس کے لیے ان سبھی ٹیبلیٹس کو روٹیٹنگ ڈرگز میں ملا کر آرٹیفیشیل بلیمنگ ایجنٹ اور ٹیبلیٹ کا کوٹنگ کلر بھی ڈالا جاتا ہے اور چالیس منٹ تک اسے اچھے سے ملایا جاتا ہے تاکہ یہ کوٹنگ اچھے سے ٹیبلیٹ کے اوپر چڑ جائے اب ہر گھنٹے جو بھی ٹیبلیٹ بنی ہے ان میں سے کچھ ٹیبلیٹ کی کوالیٹی ٹیسٹ کو پرکریہ میں بھیجا جاتا ہے کوالیٹی ٹیسٹنگ میں سب ہی انگریڈینٹس ہے بھی یا نہیں یہ چیک کیا جاتا ہے اس کی ماترہ اتنی زیادہ ہونی چاہیے وہ برابر ہے یا نہیں اور یہ پانی میں اچھے سے گھل رہی ہے یا نہیں یہ بھی دیکھا جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی پدارت کم یا زیادہ تو نہیں ہے جس سے کی ٹیبلیٹ کھانے والے انسان کو کوئی سائیڈ افیکٹ ہو جائے اس بات کی بھی چیکنگ کی جاتی ہے کوالیٹی ٹیسٹ ایک بہت ہی امبورٹن پرکریہ ہوتی ہے کیونکہ کوالیٹی ٹیسٹ کے بینا ٹیبلیٹ کو آگے نہیں بھیجا جاتا اگر سب کچھ ٹھیک رہتا ہے تو ہی ٹیبلیٹ آگے جاتی ہے اور اگر کچھ بھی اونچ نیچ ہوتی ہے تو ٹیبلیٹ کو واپس بھیج دیا جاتا ہے یہاں سے اپروول ملنے کے بعد پورے سٹال پیکچنگ کے لیے بھیجے جاتے ہیں جہاں پر ایک مجدور اس ٹیبلیٹ کو مشین میں سیٹ کر دیتا ہے اور باقی کا کام مشین آٹومیٹکلی ہی کر دیتی ہے یہاں پر ٹیبلیٹ مشین کے دورہ پیکٹ میں سیٹ کر کے پیک کر کے آگے بھیج دی جاتی ہے اس کے بعد ان دوائیوں کو پیک کر کے مارکٹ میں میڈیکل پر بکنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے ان دوائیوں کے اوپر دوائی سے جڑی ہوئی ساری جانکاری بھی لکھی ہوتی ہے جنہیں پڑھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو دوائی آپ کھا رہے ہیں اس میں کون کون سے ڈرگز استعمال کیے گئے ہیں اتنا ہی نہیں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ جو دوائی استعمال کر رہے ہیں اس میں کوئی غلط ڈرگز دیا گیا ہے تو اس کی کمپلین بھی کنزیومر فورم میں کر سکتے ہیں دوائیوں کے پیکج پر دیے گئے ڈرگ ڈیٹیل کے علاوہ ان پر یہ ڈیٹیل بھی دی جاتی ہے کہ یہ دوائی کب بنائے گئی ہے کتنے سمیہ تک چلے گی اور کب خراب ہوگی جب بھی آپ کسی میڈیکل سے دوائی لیں تو ان سبھی جانکاری کو ضرور چیک کر لیں کہ کہیں آپ خراب دوائی تو گھر لے کر نہیں آگئے ہیں کیونکہ دوائی خراب ہونے کے بعد اگر گلتی سے بھی ان کا استعمال کر لیا جائے تو کئی طرح کے سائیڈ ایفیکٹس ہمارے شریر میں ہو سکتے ہیں جو ہمارے لیے جان لیوا بھی ہو سکتے ہیں اس لیے چاہے آپ مارکٹ سے دوائی لے کر آئیں چاہے گھر پر رکھی دوائیاں کھائیں سب سے پہلے اس کی ایکسپائری ڈیٹ ضرور چک کریں چلیے اب آپ کو ایک ایسی بات بتاتے ہیں جو کہ آپ کو ہمیشہ کام آئے گی دراصل دو طرح کی دوائیاں مارکٹ میں کام آتی ہیں اگر آپ کو پیسے بچانے تو آپ جینرک میڈیسن ہی خریدیں جینرک میڈیسن کاریوں کے بھاو ملتے ہیں اور برینڈڈ ٹیبلیٹ سے دس گناہ کم پیسوں میں ملتی ہے لیکن جو برینڈڈ ٹیبلیٹ ہوتی ہے وہ تھوڑی مہنگی ہوتی ہے اور کیونکہ برینڈ پہلے سے بہت سارے پیسے اپنی دوائی کے مارکٹنگ پر خرچ کر چکا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اب کئی برینڈڈ کمپنی ڈاکٹر کو لالچ دیتی ہیں کہ وہ مریج کو انہی برینڈ کی کمپنی کی دوائی سجیسٹ کریں اس معاملے میں کم جانکاری مریجوں کو سوال پوچھنے کا موقع نہیں دیتی جس سے کہ مریجوں کو زبردستی مہنگی دوائیاں ہی خریدنی پڑتی ہیں لیکن یہ دونوں دوائیاں کام ایک دم برابر کرتی ہیں باقی آپ پر نربر کرتا ہے کہ آپ کون سی دوائی لینا چاہتے ہیں تو دوستو دیکھا آپ نے کس طرح سے فارمسوٹیکل کمپنیا فیکٹری میں دوائیوں کو بنا دی ہیں اور جو بھی بھرم فیلائے گئے ہیں کہ دوائیوں میں ماس ملائے جاتا ہے یا پھر دوائی کے ڈبیوں میں ہڈیاں ملائے جاتی ہیں یہ بلکل بھی صحیح بات نہیں ہے دوائیوں کو بنانے میں ایسا کوئی بھی پریوگ نہیں کیا جاتا ہے دوائیوں کو ریسرچ کر کے بنایا جاتا ہے جتنے ڈرگ کی ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی ڈرگ استعمال کر کے بیماری کے لیے دوائی بنائے جاتی ہے تو اگلی بار اگر آپ سے کوئی کہے کہ دوائیوں میں ہڈیاں یا ماس ملائے جاتا ہے تو انہیں ہمارا یہ ویڈیو ضرور دکھا دیں اور ان کی بھی غلط فہمی دور کر دیں دھنے بات